نادر میں روایتی طور پر اس سال بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حبیب تاکیس چوک میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد عمل میں آیا اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا اس موقع پر واجد انساری نے تمام کارپریٹر وہ دیگر معزز مہمانان کی شال پوشی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا اس موقع پر ڈپٹی میر عبدالغفار، کارپریٹر مسود احمد خان، کارپریٹر سیہ شیرلی، انسار احمد خان، رحیم احمد خان، طیب سنار، اقبال احمد چاوی والے اور واجد انساری وہ دیگر موجود تھے اید بلڈ نبی کے موقع پر جو ہر تیرہ سال سے جو ہم بلڈ بنگ کا انتظام کرتے ہیں اسی طرح آج بھی ہم بلڈ بنگ کا انتظام کیا ہے جس پر بہت لوگ بہت خوشی خوشی بلڈ دے رہے ہیں بلڈ ایک شخص کی بلڈ دینے سے ایک فیملی کو سمالتا ہے ایسے کئی لوگ بلڈ دیتے ہیں جس سے کئی فیملی کے کام میں آتا ہے میں جو بھی بلڈ دے رہے ہیں یا اس میں شریک ہو رہے ہیں میں سب کا شکریہ رہا کرتا ہوں ارام کی تعلیمات ہے کہ ستر ٹکے جو ہیں انسانی خدمت خدمت خلق اس کا ایک عملی نمونہ ہے اس کو جاری ساری رکھنا چاہیے اور نوجوانوں نے دیگر رسمات میں نہ علشتے ہوئے اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی ہی فرخے کا ہو اگر اس کی جان بچانے میں ہمارا خون کا ایک قطرہ کام میں آتا ہے تو وہ سچی خدمت ہے اور ہمارے آخا سے سچی محبت ہے میسج یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انسانی خدمت کے لیے آگے آتے رہیں جاری رکھنے کے لیے نہ کسی مذہب کا نہ کسی فرخے کا ہم کو ذہن میں چیز لانی چاہیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہم کو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے آخا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت اللی العالمین ہے تمام دنیا کے لیے رحمت ہے اس لیے ہم کو بھی ان کی مطلب راستے پر چلتے ہوئے تمام دنیا کے تمام مخلوقات کے لیے ہم کو خدمتیں انجام دینے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج جو بلٹ کیمپ ہوا ہے جس کے اندر کافی لوگوں نے بلٹ دیا ہے اور الحمدللہ اس طرح بلٹ دیتے رہے تو انشاءاللہ تعالی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہوں گی ہم یہ نے دیکھ رہے کہ کون کس کے لیے بلٹ دے رہا ہے ساری انسانیت کے لیے ہم بلٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ملکہ یہ کام کرتے رہیں گے اور آگے بھی کام کرتے رہیں گے آپ سب کا ہمیں ساتھ چاہیے اور آپ ہمارے ساتھ دیجئے الحمدللہ یہ کام ہم چور و شور سے کہیں انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مخددس دن پہ یہ بلٹ گیم بہت دن سے چلتا ہے یہاں دس بارہ سال سے ہمارے رحیم سیٹھ محسوس سیٹھ ان کی خیادت میں میں بھی ساتھ میں آگے کاری کرتا بلکہ کام کرتا ہوں میرے نبی پیاری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخصے میں ہم سب یہ کام کرتے ہیں کہ موقع ملتا ہے ہمیں کام کرنے کا اور میں سارے نوجوانوں سے ہر واقت اپیل کرتے رہتا ہوں کیوں بھی زیادہ لوگ خون کا عطیہ دے جو کسی بھی انسانیت کے کام آئے شکریہ اجید ملید النبی کے موقع پر الحمدلللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نوجوانوں نے جو اپنا جوش و خروش بتایا ہے وہ واقعی خابیل تعریف ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے آلی جناب مسعود احمد خان صاحب غفار بھائی اور شریلی صاحب اور ہمارے طیب بھائی اور رحم احمد خان صاحب اور سبھی نگر سوک جنہوں نے اس کے اندر میں حبی باوزیر صاحب اور سبھی نگر سوک کانگریس کاریکر تا کانگریس پریمی جنہوں نے یہ پچھلے تیرہ سال سے کنٹینیو بلڈ کیم چالو ہے اور ہر وقت میں خدمت کے لیے ہمارے نیتاگن آگے رہتے ہیں تو اس پوربہار موقع کے دیکھتے ہوئے جتنے بھی نوجوانوں نے بلڈ ڈونٹ کیا ہے میں سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ نے بلڈ دیا ہے جب بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے خون کا کلر ایک ہی رکھا ہے تو آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سبی کے لیے بن کے آئے اور گنگا جمنا تیزیم ہمارے ہندوستان میں خائم رہے اور بلڈ نوجوانوں نے ہر وقت ایسے ہی دیتے رہے کیونکہ بلڈ وقت کی ضرورت ہے اور ایک شخص کو بچانا اس کے پورے پریوار کو بچانا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بھی شخص بلڈ کے قارن کسی کی دیہانت نہ ہو موت نہ ہو اس لیے میں چاہتا ہوں سبی نوجوانوں سے کہ آپ بار بار بلڈ ڈونٹ کریں اور جتنے بھی یہ کیمپ لیے ہیں سب کو مجھل کے گہرہ میں سے مبارک بات دیتا ہوں جشنی وید ملاد النبی سب کو مبارک بات دیتا ہوں جہین جہ ماراست خدا حافظ